بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسٹس فائز عیسیٰ کی قادیانیت سے متعلق حالی فیصلے پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کا تحریری موقف تفصیلات کے مطابق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیٹر پیٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کی فیصلہ کے خلاف ہے آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ قادیانیت کو اسلام کے نام پر پیش کرنا ایک دھوکہ اور فراد ہے اور اس کی اجازت نہیں قادیانی ذریعت مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ حکیم نور الدین قادیانی کو حضرت ابو بکر اور مرزا محمود قادیانی کو حضرت عمر کہتے ہیں علاوہ عظیم مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور مرزا کے افراد خانہ کو پنٹن پاک کہتے ہیں مرزا کے دیکھنے والے کو صحابہ کہتے ہیں ان قادیانی عقائد کو اسلام کے نام پر پیش کر کے اس دھوکہ اور فراد کو وہ تبلیغ اور مذہبی آزادی کا نام دیتے ہیں چیف جسٹس کا حالیہ فیصلہ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہے اس سے وہ ایک دھوکہ فراد اور قصب الدجل کو قانونی جواز دے رہے ہیں جس سے ملک میں انارکی اور خانہ جنگی کی قفیت پیدا ہوگی اس لئے ہم اس فیصلہ کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ اسلامیان وطن اس غیر اسلامی غیر اخلاقی اور غیر قانونی فیصلہ کو کبھی قبول نہیں کریں گے بلکہ موقع پر ایمانی غیرت سے اس کو عملاً مسترد کر دیں گے چیف جسٹس از خود اپنے فیصلہ پر نظر سانی کر کے تلافی کریں اگر شیطان کو چیف جسٹس کہنا آزادی نہیں بلکہ احانت ہے تو مرزا قادیانی کو محمد الرسول اللہ کہنا اس سے کہیں بڑی احانت اور بغاوت ہے مذہبی آزادی کے نام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت اور بغاوت کی قادیانیوں کو اجازت دینا بزات خود غلط اور قابل مضمت ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے چوروں کو شخصی آزادی کے نام پر چوری کا لیسنس دے دیا جائے جو ایک غیر شعوری ہماکت قرار دینے کے مترادف ہے لہٰذا ہم اس فیصلے کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں روسی سفیر کی مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکات و منعالیہ سے ملاقات تفصیلات کے مطابق پاکستان میں تینات روسی سفیر نے جمعیت علماء اسلام کے سر برا حضرت مولانا فلو رحمان صاحب دامت برکات و منعالیہ سے ملاقات کی ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام اسلم غوری کے مطابق فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اقوام متحدہ میں روس کے کردار پر بات چیت کی گئی اس کے علاوہ ملاقات میں افغانستان کی صورتحال مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات و منعالیہ کا بیان تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اہن کے صادر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکات و منعالیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پہلے ہم ملک کی ازادی کے لیے لڑے اب لگتا ہے کہ ہمیں ازادی کے تحفظ کے لیے لڑنا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر فستائی جماعتوں اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ اس ظلم جبر کے آگے مسلمان سرنگو ہو جائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں ہمارے ابو اجداد نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں نہ صرف اہم رول ادا کیا ہے بلکہ اس کی ازادی کے لیے اپنی زندگیاں تک قربان کر دی ہیں اسماعیل حانیہ کی قیادت میں حماس کے آلہ اختیاراتی وفد کی قاہرہ آمد تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مضامت حماس نے کہا ہے کہ جماعت کے سربراہ اسماعیل حانیہ مصری حکام کے ساتھ باتچیت کے لیے منگل کو قاہرہ پہنچے سالسین نے اسرائیل کے ساتھ نئی جنگ بندی کے امکانات کو مادم قرار دیا تھا جس کے چند دن بعد وہ قاہرہ پہنچے ہیں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر میں مقیم حماس کی سیاسی بیوریوں کے سربراہ مصری حکام کے ساتھ سیاسی صورتحال اور میدان کی صورتحال پر باتچیت کریں گے مزید کہا گیا ہے کہ حماس کا وفد غزہ کی پٹی پر مسلط اسرائیلی جارہیت کو روکنے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور ہمارے فلسطینی عوام کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں پر بھی بات کرے گا گزشتہ ہفتے اسرائیل اور حماس کی مذاکرات کاروں کے ساتھ ملاقاتوں کے باوجود مصری قطری اور امریکی سالسین نے چار ماہ سے زیادہ کی مسلسل جنگ کو روکنے کی کوششوں میں کوئی پیش رفت نہیں کی قطری وزیراعظم محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ہفتے کے روز میونیک سیکورٹی کانفرنس میں کہا تھا کہ گزشتہ چند دنوں کی باتچیت واقعی زیادہ امید افزار نہیں ہے ہفتے کے روز ایک بیان میں اسماعیل حانیہ نے حماس کے مطالبات کی تجدید کی تھی حالانکہ ان میں سے کچھ کو اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو نے فریب قرار دے کر مسترد کر دیا ان مطالبات میں جنگ بندی غزہ سے اسرائیلی انخلاح علاقے کی اسرائیلی ناکہ بندی کا خاتمہ اور لاکھوں بے گھر فلسطینی شہریوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں نیتن جاہو تیزی کے ساتھ کھو دے گئے گڑے میں تیزی سے اتر رہا ہے تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مضاہمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ رفعہ کی پٹی میں فوجی مہم جوئی جنگی جرائم اور اعتماعی قتل عام کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے اور اس کی تمام ترزمداری قابل سے یونی ریاست پر آئید ہوگی حماس کے ایک سرکردہ رہنما نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو ملعون غزہ کی پٹی میں جس فتح کا خواب دیکھ رہا ہے وہ فتح نہیں ایک سراب اور دھوکہ ہے انہوں نے کہا کہ نیتن جاہو ملعون سب کے سامنے دھوکہ اور فراد کر رہا ہے سب کے سامنے جھوٹ بور رہا ہے وہ قیدیوں کے اہل خانہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے قیدیوں کو چھڑا لے گا وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور وقت نیتن جاہو ملعون کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نیتن جاہو اپنے ہاتھوں کھو دے گڑے میں تیزی کے ساتھ گر رہا ہے حماس رہنما کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں اگر اسرائیل نے مسجد اقصہ میں مسلمانوں کے داخلے پر پبندی لگائی تو پورا فلسطین دشمن کے سامنے آتش فشاں بن کر پھٹ جائے گا اسرائیلی جنگ جرائم پر برازیل نے طلبیب سے صفاتی تعلقات منقطع کر دیئے تفصیلات کے مطابق فلسطینیوں کی نسل کشی اور غزہ میں منظم جنگ جرائم پر بطور احتجاج برازیل نے اسرائیل سے ہر قسم کی صفاتی تعلقات منقطع کر دیئے ہیں برازیل نے اپنا صفیر طلبیب سے واپس بلالیا ہے جبکہ اسرائیلی صفیر کو ملک بدر کر دیا ہے یہ پیشرفت ڈاسلوبہ کے الزام کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اتوار کو غزہ میں اسرائیلی فوجی کاروائیوں کے شدید مضمت کرتے ہوئے اسرائیلی کاروائیوں کو غزہ کی پٹی میں نسل کشی قرار دیا تھا اس تناظر میں عبرانی چینل تیرہ نے کہا کہ برازیل نے غزہ پر جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی صفیر کو پیر کو ملک بدر کر دیا ہے اور اسرائیل سے اپنے صفیر کو واپس بلا لیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ اتوار کو برازیل کے صدر نے اسرائیلی قابض ریاست پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کرنے کا الزام لگایا تھا اور اس کا موازنہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہولوکاست سے کیا تھا